تو بیرکیف ہم نے ان کو کہا یہ مندر پر تر سنایا اس مندر کے اندر جہاد اس مندر کے اندر قتال سے لائی سے مقابلے کے بات آہی گئی شریف الدھبت کیتا کا پہلا منتر جنگ کے بارے میں قرآن کریر کے پہلے آیا اللہ کی تاریر کے بارے میں پہلا منتر اور پہلی جو آیت کی ہے اس میں کہا گیا کہ ارم چھترے گرو چھترے سنبیت آجیت زباہ وہ جہاد اور جنگ اور جنگ کی فساد کی بات اس کے اندر کہی گئی میرے بھائیو یہ ہم نے جب ان کو پڑھ کر سنایا بڑا تو آپ چطرویدی ہیں ہم نے کہا کہ تم چطرویدی سمستے ہو ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں بڑا اوہ تو آپ کا بھی کنیکشن ہوگا ایشور سے آپ کا بھی تعلق آپ کے اللہ سے ہوگا ڈار ایک ورنہ آپ پیسے سیکھیں ہم نے کہا کہ تم بھی سیکھ سکتے ہو ہم نے کہا کہ تم کون سا منتر پڑھتے ہو یاد ہے برا سر ہم کو دوئی کیلئی برمہ سوٹریہ گاہتری منتر یاد ہو یہ بہت بہت مشہور فیمس منتر ہم نے کہا کہ کیا تمہارا ایشور سے کنیکشن نہیں ہے ہم نے کہا کہ یہ تکو ذہن میں کون بٹھایا جی کہ برمہ ہوگا تو اس کا خدا اور اس کا ایشور الگ ہوگا شوتر ہوگا تو اس کا ایشور الگ ہوگا تھاکہ ہوگا تو الگ ہوگا یوگی جی کا خدا الگ ہوگا موڈی جی کا خدا الگ ہوگا ماننا اللہ کا خدا الگ ہوگا الگ الگ کون بتایا ذہن میں کہاں سے آئی یہ بات ہے ہم نے کہا کہ ایک ہے خدا اور اس نے ایک بنایا ہے اللہ نے ایک انسان کو پیدا دیا اس دھرتی میں اس کو کیپیسٹی دیا جانے پیدا نے اتنی توہید کی ہم نے کہاں تمہارا بھی ایشور ہمارا بھی خدا ایک ہے تمہارا بھی پیدا ہونے والی ماں جس لوگ سے تم نکلے ہو وہ ماں اور ہماری ماں ایک ہے تمہارا باپ بھی اور ہمارا باپ بھی بابت آدم ہیں آدم دہاں سے دوزور ہم ٹکلے یہ تو دنیا میں آنے کے بعد آپ میں اگر آنکھ کھولی ہے آپ میں کسی پوجہ پاٹ کرنے والے کے گھر میں دو بچہ ویسا ہو جاتا ہے اگر کسی کرسچن کے گھر میں آنکھ دولا ہے دو بچہ کرسچن ٹیز کی طور طریقے کو اپناتا ہے اگر کسی جوڑائزن کے گھر میں گیا ہے دو بچہ جوڑائزن کے طریقے کو اپناتا ہے اس کا مائن مائر ویدانیت کا نئی ہوتا الگ الگ ہو جاتے ہیں فطرت اللہ علیہ وطرانہ صالحہ اللہ اپنی فطرت پر بچے کو پیدا کرتا ہے اللہ کی فطرت ویدانیت ہے اللہ کی فطرت توحید ہے اللہ کی فطرت اتحاد اور ارسیت ہے وہ خوت ہے محمد ہے اپنی فطرت پر پیدا کرتا ہے لیکن وہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے گستاخ رسول کے فتوہ لگانے والا کے گھر اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیر محا صاحب کے گھر میں دو بچہ ویسے لے دیتا ہو ہمارے ہی آنٹو پیر صاحب کا زیادہ با مخام ہے ہمارے ہی آنٹو اقوال اور افعال کے زیادہ مخام ہے ہمارے ہی آنٹو سنت رسول اللہ کی بات آج میں کی جاتی ہے ہمارے ہی آنٹو پہلے فلاں پیر صاحب کے سامنے سر جھکاؤ فلاں کسی مزار شریف کے اوپر چلے جاؤ اور اس اللہ کو آدمے پہلے لگو رازی کرو اگر وہ بچہ اس کے سر میں پیدا ہوتا ہے تو پھر بچے کا مائن اور کنسٹر ویسے ہو جاتا اس کے وحیدانیت پارا پارا ہو جاتی اس کے مابا اس کو یہودی یا مجوسی یا کسی اور حرب کے طرح نائل کرتے بچہ دیکھ کر بولنا سیکھتا ہے اور بچہ دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر افعال کرنے سیکھتے بابا اگر قرآن پڑتا ہوا دیکھتا ہے تو بچہ پڑھنے کی کوشش کرے گا ہمارا بیٹا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچہ سائے دیا کر کھلے ہو کر وہ بھی نماز پڑھنے کی پرپس کرتا اگر ہم کو وہیں پر دیکھے گا ڈیلی شراب پیتا ہوا ہم کو وہیں پر دیکھے گا ڈیلی کالی دیتا ہوا ہم کو دیکھے گا ڈیلی لڑائی کسات کرتا ہوا تو اس بچے کا مائن ہی بڑھے گا کہ نہیں دنیا میں آنے کے ہاتھ ہمارا یہ ایسا ہوتا ہے دنیا شناب پیتے ہیں لڑائی کرتے ہیں مار پیت پسات کرتے ہیں قوم سے جھگلا کرتے ہیں وہ بچے کا مائن پھر وہی سے ہی بڑھتا میرے بھائیوں میرے ساتھوں اب بتائیے تاجت کی یہ بات ہے کہ وہ آدمی کون سب سے بٹھا دیا گیا خدا الگ الگ ہوتا ہے عشور الگ الگ ہوتا ہے ہمارے ہی ہمیں کون سب سے بٹھائے گئے ہمارے ہی ہمیں کون سب سے بٹھا دی گئی کہ نئی جناب شریعت یہ بھی ہو سکتی ہے شریعت یہ بھی ہو سکتی یہ پتہ کا قرآن ہے احادی سے رسول ہے نبی عباد علیہ السلام کی باقی پویتر زندگی جب سے مسلمان قوم الگ الگ خود کی اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لی ہے اپنی الگ الگ انزی میں بنا لی ہے اس وقت سے یہ قوم ظلیل اور رسوہ ہو رہی ورنہ خلافت راشدہ کے بعد سو سال تک اس سرطے پر بنو امیان حکومت کی اس کے بعد کئی سو سال تک بنو امیان حکومت کی کئی سو سال تک اس دھرتی کے اوپر اس زمینی کے اوپر ایوبی نسلوں نے حکومت کی گرتون نے حکومت کی فاطمی نے حکومت کی جامعہ میں مست کے اندر پر جو داردان اظہریہ ہے کس کے زمانے کے اندر خلافت نے بنو امیان حکومت کی اس کی بنیاد دالی جاتی ہے لاکھوں قرار اور آجوان ہمارا وہاں سے پڑھ کر کے نکلتے لیکن جب سے یہ قوم پٹ گئی مصر والے الگ ہو گئے دنیا کے اعتبار مصر والے الگ ہو گئے شام والے الگ ہو گئے فلسطین والے الگ ہو گئے عرب والے اپنے الگ ہو گئے میرے بھائیوں اسی دن سے یہ قوم زلیل اور رسوہ ہو رہے گئے دیکھو آپ مدینہ المنفرہ میں مکہ تل مکرمہ میں فلم حال اسٹیپلس کرنے کی پرمیشن دے دی گئی جنگ احد کے میدان پر جنگ پدر کے میدان پر پلوزر چلا کر اس میدان میں اسپورٹ بھی کھیل کا میدان اسٹاپنا کرنے کا عصر لیا گیا شرم نہیں آتن ہے کہ جس مقہ میں حضرت جبرائیل آدھر تھے جس مدینہ المنفرہ میں قرآن کا نزول ہوتا تھا اپنے پیرے خاطر اپنے اسرائیلی یہودیوں کو خوش کرنے کے لئے وہ یہودی جو زلیل اور رسوہ ہو چونی ہے ان کو خوش کرنے کے لئے آج 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 اس مبارک جگہ کے اوپر پر جہاں پر قرآن آزل ہوا کرتا تھا جہاں پر حضرت ابو کرشتی فیسے کرتے تھے حضرت امر فاروق فیسے کرتے تھے حضرت عثمان کی قرآن کریم کی تلاوت کی آباز سنائی جاتی تھی آج آج مبارک جگہوں پر ان یہودی ان یہودی منٹینیشنل کمپنیوں کو موجود میں لایا جا رہا ننگے ٹانس کرنے والے لئے فلم لنکھے جھر سجائے جا رہے آل سہود کے اولاد اگر آپ یہ غلط نہیں کرتے ہیں مبارک جگہ دے گا اللہ آپ کو کبھی معامل نہیں کرے گا آپ سے پوچھے گا حکومت دی جی آواز تھائی تھی فرماتے مسلمانوں کے لئے آواز تھائی تھی تریف پراتے مسلمانوں کے لئے آواز تھائی تھی بھارت میں جو مسلمان زلیل اور نورہ ہو رہے گا جانوروں کے نام پر مارے گئے آواز تھائی تم نے نہیں تھائی اپنے خدا کو خوش کرنے کے لئے تم ان کے لئے لاکھوں پڑا گا روپے کے کالیر پچھا چھے دست دست دا کوپے کا سوٹ ان کو حدیاء اور طرفے میں دے دے اور کیتا کا تصویر پیش کرتے تم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ اگر تم نے یہ حرکر کی تو تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا مرنے کے بعد میں جو بات مالک دنیاوں میں زلیل اور نسوہ ہوگا جو مدینہ تل منمفرہ مکہ تل مکرمہ کی ممالک جگہوں کے اوپر اگر کوئی سودا کرے گا اور کوئی فیلم ٹوٹر سزانے کی کوشش کرے گا تو اوہ موٹری اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کوئی تنبیر نہیں ہے جنہا لڑنے دو مرنے دو مٹنے دو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا مزبوطی سے پکڑے وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مزبوطی کے ساتھ پکڑے اس کے بعد کیا تھا اپنے بیچ میں منتشر پکڑے کیونکہ منتشر ہونے کے بعد سنا اللہ مدنی صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کپڑا نہیں پہنا دھاگا پہنا آپ سب نے دھاگا پہنا کسی سے بھی پوچھے گا تو لوگ کرے گا کہ ہم نے دھاگا کھا ہم نے تو کپڑا پہنا مارا ہم نے کہا کہ نہیں میں تو دھاگا پہنکے بیٹھا ہوگا دھاگا نہیں بلکہ دھاگے سے مل کر کپڑا دیکھ ہوتا ہے دھاگا ہے الگ الگ دھاگا باری پتلا اس طرح کے الگ الگ دھاگے ہوتے ہیں ان دھاگوں کو مل ملا مشین کے ذریعے سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے اس کپڑے کو ہم لوگ پہنتے ہیں یوز کرتے ہیں دھاگے ملے تو کپڑا بنا تو یوز کے لائق بنا تنہا کوئی دھاگا پہنتا ہے کیا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دھاگا نہیں پہتا کہ نہیں یہاں لپیٹھ لیا یہاں لپیٹھ لیا ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ دھاگے کے ذریعے سے جو کپڑا تیار ہوتا ہو پہن 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 ایسے ہی یہ قوم جب تک مطحیط نہیں ہوگی تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے کسی بھی لائق کچھ سالوں پہلے دوکٹر زاکرنہ ایک صاحب کی اوپر پابندی لگی آٹ آف تنٹری ابھی کچھ دنوں پہلے عمر گوتم صاحب کو جیل ہوا مفتی جانگیر صاحب کو جیل ہوا اس کے بعد مولانا قلیم صدیقی صاحب ان کو ارسٹنگ ہو گئی کیاں چرم کیے جی کوئی قتل کیا کیا کسی کو مارا پیٹا کیا نہیں بس دھرمان ترن کر رہے جی سڑھی انتر کر رہے ایک سو ڈیڑھ سو کڑھو روپے کا دھر نوبر دکھایا ہے ارے مدرسہ چلاتے یہی مدرسہ ہے پچاس لاکھ سالہ نہ بچڑ ہوڑا اگر پچاس لاکھ سالہ نہ بچڑ رہے مدرسہ پیسے کہاں سے آ رہے مدرسہ پیسے کہاں سے آ رہے ان کے پوکٹس آ رہے بھوم کے پوکٹس کئی فنڈنگ نہیں ہو تیس کی یہی دیتے ہیں کوئی ہزار کوئی دو سو کوئی تین سو اپنے کوئی تین سو ڈیوٓا 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 موسیقی